السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتانے والے ہیں جس نے 99 قتل کیے تھے وہ چوری ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا اور پھر دنیا میں ہی اس کے اوپر ایسا معاملہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے پیارے دوستو یہ واقعہ کیا تھا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے دوستو واقعے کی طرف بڑھتے ہیں پیارے دوستو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو چوری ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا وہ ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کا قتل کر دیا کرتا تھا اور جب اس نے 99 قتل کر دیے تو اس کے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے میں اپنے رب کے سامنے لوگوں کے قتل کی کیا وجہ بتاؤں گا اسے فکر میں وہ بے چین رہنے لگا اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی عالم کے پاس جا کر اس سے تمام سارا واقعہ معلوم کر سکوں تو پھر اس نے ایک شخص سے معلوم کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس شخص نے کہا کہ تمہاری توبہ بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے جو انسان 99 قتل کر چکا ہو اس کی توبہ قبول ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب اس قاتل نے اتنا سنا تو اسے اور غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل تو ویسے بھی کر دیے ہیں اور اب میں سو کر کے ہی دم لوں گا اور پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس آدمی کو بھی قتل کر دیا اس شخص نے اس کو ختم کر دیا لیکن اس کے دل میں یہ خیال لہا اور بیچے نہیں بڑتی چلی گئی کہ میں نے خامخاہ ہی اس کا قتل کر دیا اس کے دل میں آیا کہ کوئی نہ کوئی راستہ کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہوگی جس کے ذریعے سے میں مغفرت کروا سکتا ہوں اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہیں تاکہ اس سے میں اپنا مسئلہ معلوم کر سکوں آخر کار اس قاتل کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلا جگہ پر ایک عالم رہتے ہیں جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں اس لیے تم ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں ضرور بتائیں گے پھر اس قاتل شخص نے ان عالم دین کی تلاش شروع کر دی اس شخص کو عالم صاحب مل گئے پھر اس قاتل شخص نے اپنی زندگی کا تمام قصہ عالم صاحب کو بتایا اور کہا کہ کیا میری بھی بخشیس ہو سکتی ہے کیونکہ میں اس وقت سو لوگوں کو قتل کر چکا ہوں تو عالم دین نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالی ہر کسی کی دعا کو قبول کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سمندر کے طرح تم جیسے گناہگاروں کی گناہ سے کئی گناہ بڑی ہے پھر عالم صاحب نے اس شخص سے کہا کہ فلا جگہ پر کچھ لوگ رہتے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ صرف اللہ کے عبادت میں مشغول لہتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور سچے دل سے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو انشاءاللہ تعالی تمہاری اللہ تبارک و تعالی بخشیس ضرور کر دے گا وہ شخص بستے کی طرف چلا گیا ابھی وہ قاتل شخص آدھی راستے میں پہنچا تھا کہ اس کی روح قبض ہونے لگی فرشتے آ گئے اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کے ہم حقدار ہیں رحمت کے فرشتے کہنے لگے یہ انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نیک لوگوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا اس لیے ہم اس کی روح کو لے کر جائے گے اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے اپنی تمام زندگی گناہوں میں کاٹ دی اس لیے اس کی روح کو لے کر ہم ہی جائیں گے اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ انسان کے شکل میں حاضر ہوا بعض روایت ہے کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائی علیہ السلام تھے اس فرشتے نے ان فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے آیا تھا اور جہاں جا رہا تھا اس کی دوری کو ناپ لیا جائے اور جس طرح کی یہ مسافت کم ہو یہ اس میں شمار کیا جائے جب دونوں طرف کی شمین کو ناپا گیا تو یہ شخص نیک لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا حکم ہوا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے غیر مسلم لڑکی جو بسم اللہ پڑھا کرتی تھی اور جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور وہ بہت زیادہ امیر ہو گئی یہ واقعہ کسی گاؤں میں پیش آیا جہاں غیر مسلموں کی بڑی تعداد رہتی تھی وہی مسلمانوں کی کچھ گھرانے بھی یہاں پر موجود تھے اور ان مسلمانوں کے گھروں میں غیر مسلم بچوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا یہ شام کے وقت اکھٹے کھیلا کرتے تھے لہٰذا ان کے گھر والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے اور آنا جانا رہا کرتا تھا پیارے دوستو یہ بچے بڑے ہونے لگے تو ہندو والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے مطابق کچھ ایسی تعلیمات دینے لگے جنہیں ہم نہیں جانتے لیکن مسلمان گھروں کی اندر قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی بچے سکول سے آتے تو شام کھیلنے جانے سے پہلے گھر پر قاری صحابہ آتے اور انہیں قرآن کریم سکھایا کرتے تھے ہندو بچے اس لڑکی کی عمر بارہ سے چودہ سال کی درمیان بتائی جاتی ہے اس کی دوستی ایک مسلمان لڑکی سے تھی اور یہ اکثر اس کے گھر پر آیا جایا کرتی تھی اور ہندو لڑکی کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے اس کی مسلمان دوست کی ماں اسے اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھتی تھی اس کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی لیکن کوئی اس سے یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر جائے بلکہ یہ ان کے گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی پیارے دوستو اس مسلمان گھرانے کے اندر بچی کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تو پاس میں ہی یہ ہندو لڑکی بھی بیٹ جایا کرتی اور دیکھتی کہ اس کی دوست کس طرح قرآن مجید پڑھ رہی تھی لیکن یہ لڑکی روز دیکھا کرتی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ضرور پڑھتی تھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے گھر میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کام شروع کرنے لگتا تو بسم اللہ سے شروع کرتا وہ پہلے تو اسے قرآن کا حصہ سمجھتی تھی لیکن بعد میں اس میں تجسس پیدا ہونے لگا کہ اس کو بار بار کیوں پڑھا جاتا ہے اس نے اپنی دوست سے یہ سوال پچھا تو اس نے بتایا کہ ہم ہر چیز کا آغاز ہر چیز کی شروعات گام کی شروعات اللہ کے نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے پاک اور باورکت نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے پیارے دوستوں وہ ہندو لڑکی نے اپنی دوست سے کہا کہ یہ تم یہ جو الفاظ پڑھتی ہو یہ مجھے بھی یاد کروا دو اور اس مسلمان لڑکی نے اپنی ہندو دوست کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کروا دیا پیارے دوستوں جب ہندو لڑکی اپنی گھر پر آئی تو وہ بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا ورد کرنے لگی وہ مسلمان نہیں تھی لیکن یہ بسم اللہ پڑھتی رہی اور یہاں تک کہ جب یہ اپنے باپ کو کوئی چیز دینے لگتی یا اس کے سامنے کوئی کام کرتی تو اس وقت بھی بسم اللہ کا ورد کرتی یہ بات باپ کے لیے بڑی ہی حیران کر دینے والی تھی کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے یہاں پڑھے جاتے ہیں اور پیارے دوستوں اس نے اپنی بیٹی سے تمام معاملہ پوچھا تو اس کی بیٹی نے تمام واقعہ باپ کے سامنے بیان کر دیا پیارے دوستوں وہ شخص سمجھ گیا تھا کہ مسلمان گھرانے کا اثر اس کی بیٹی پر پڑھ رہا ہے اور وہ اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو سکتی ہے فی اس نے اس وقت اپنی بیٹی سے کچھ نہ تہا اور رات بھر یہی سوچتا رہا کہ کس طریقے سے اپنی بیٹی کو ان الفاظ کے پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا تو یہ لوگ جان جائیں گے کہ اس کی بیٹی مسلمانوں سے متاثر ہونے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اور پھر اس نے ایک ارادہ کیا اور اپنی دوست سے کہا کہ ایک صندوق میں ایک بڑا سامپ بند کر کے مجھے لا دو اور وہ سامپ میں اپنی بیٹی کے پاس رکھ دوں گا اور یہ سامپ میری بیٹی کو ڈس لے گا اگلے ہی دن اس شخص کا دوست ایک بڑا سا سامپ صندوق میں بند کر کے وہاں پر لائیا اور اس کے گھر پر چھوڑ دیا اس شخص نے بیٹی سے کہا اس میں میرے دوست کے کچھ زیورات موجود ہیں تم انہیں اپنے کمرے میں رکھ دو اور بعد میں انہیں استعمال کر سکتی ہو تو اس لڑکی نے ایسا ہی کیا کئی دن گزر گئے لیکن لڑکی نے نہ تو صندوق کھولا اور نہ ہی اس کو دیکھا ایک دن اس نے خود اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی وہ صندوق لے کر آؤ اور دیکھو اس میں کیسے زیورات ہیں تم پہن کر تو دیکھو وہ تم پر بہت اچھے لگیں گے وہ لڑکی صندوق لے کر آئی اور اس نے اپنے باپ کے سامنے صندوق کا تعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے کھولا اور اندر جو چیز موجود تھی اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اس کا باپ حیرت سے دیکھنے لگا کہ وہ صندوق اس کے اندر ایک موٹا سا سامپ موجود تھا وہیروں کا ہار بن چکا ہے اور جو کہ اس کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا وہ شخص بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس نے اس کی بیٹی کے سامنے سامپ کو ہار میں تبدیل کر دیا ہے اور اللہ نے اس کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور فوری طور پر اسے مسلمان پڑوسیوں کے گھر جا کر تمام واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ میں اور میری بیٹی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یہ واقعے ایک سچا دین ہیں جس کی چند آیات اور الفاظ کو پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین نے اس طرح محفوظ کر لیا کہ سامپ اس کے لیے ہیرو کا ہار بن گیا پیارے دوستو اور فیروس سب لوگ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیرگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ